تیری شادی تو تے کرزیں اٹھائے میند تا کر کے دنوں پالائے تیری شادی ہو گئی آج اسے باپنوں چھوڑنا چاہنا ہے اسے ماں نو چھوڑنا چاہنا ہے اللہ اکبر میرے نبی دی مجلسی کے لئے اس نے گل کی دی نا سنو سنے یا میں دی میرے بیونوں علیدہ کرو حضور نے فرمایا تو بہون حضور نے ایک صحابی نو فرمایا جائی دے بڑھڑے بیونوں بلا کے لاؤ گل سنو سالس دا کم ہونے جانے بین دی گل سننا اگر توانو کوئی فیصلہ کرنا ایسا ہیک دی گل سن کے بیادے گل میں جنہ وینے ہیں قرآن فرمائے دے ایک دی گل سن کے بیادے مخالف نہ تھے کرو دوہاں دیا سنیاں کرو میرے نبی فرمایا جا جا کے دے والدنوں بلا کے لاؤ سن اللہ اکبر وہ گڑڑا بندہ ہے نظر بھی کمزور ہے گھر بیٹھائے بیمار بھی ہے جدو سونے نبی دا غلام گیا اوہ شیخ فانی اوہ بوڑا شخص اٹھ مبارک ہوئی تنو اللہ دا محبوب بھیا بھولاندائے تنو اللہ دا نبی بھیا بھولاندائے چل فرمایا راوی لکھدائے جلے گڑڑے بندے نے حضور دا پیغام سننا تنو او بھیا بھولاندائے جلے اسنو اللہ عرشان دے بھولاندائے جلے پیغام سننا ایمیں لگدائے گڑڑا جوان ہو گیا ہاں میں نو سونے بھیا بھولاندائے ہاں ہاں تنو بھیا بھولاندائے ایٹو گڑڑا شخص اوہ صحابی دے ہاتھ دا سہارا گڑڑا ایک اتنال سوٹی اٹھائی اوہ دروازے جو نکلدائے سونے نبی دی مجلس نور دے اندر جبریل امین آ جاندائے آ میرے مصطفیٰ دا غلام میرے نبی دیاں گلنا سنیں میرے نبی کریم دی محفل نور دن در حضرت جبریل امین آ جاندائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے سلام بھی بیجائے اللہ نے پیغام بھی بیجائے اللہ سلام دے مردوباد بھیاں پیغام دیندائے اللہ بھیاں فرما دائے سونے آ ایفی چوان بند دا والد اپنے گھروں چل پہ آئے اوہ اپنے گھروں ٹور پہ آئے سونے آ اللہ بھیاں فرما دائے جیلے اوہ بڑڑا تیری میں فیلچ پہنچ ونجے بچے دیاں ہک نہیں سوننیاں ساریاں بڑڑے دیاں سوننیاں ساریاں گلیاں ہوں سباہ پورے باب دیاں سننیاں نے آمیر کریم نبی دا غلام جلے حضور دی میں فل نور دندر آیا حضور نے ڈٹھا بتانی ماجرہ کیا ہے جبریل امین اللہ دیاں سفارشاہ لے کے بیاند آئے اس گھڑے دندر اتنا کمال کی میں جلے وہ گھڑا شخص آن دا ہے سونا استقبال واس سے کھڑا ہو جان دا ہے میرے کریم نبی استقبال واس سے کھڑے ہو گئے سونا نے اپنے نال بٹھایا میرے کریم نبی نے فرمایا بول اے بوڑا شخص کے آنکھنا چاند آئے عرض کریں دے سونایا میں نو تا پتا کوئی نہیں تسی بولایا ہے میں آ گیا میں نو تا نہیں پتا تسی کیوں بولایا ہے تسی بولایا تھے میں آ گیا ماں میرے کریم نبی نے فرمایا بول کے آنکھنا چاند آئے سونایا میں نو نہیں پتا میں نو تسی کیوں بولایا ہے میرے کریم نبی نے جدو تیسری مردبہ فرمایا اے بول کے آنکھنا چاندائیں عرض کی تھی سونیا میں نو نہیں بدہ دوسری میں نو کیوں بھلایا ہے میرے کریم نبی دی آنکھاں جو آنسواں گئے سونے نبی فرمایا بوڑا بول اس مجھاں گل بول کہ تیریاں سفارشاہ آرشاندہ رحمان بیاں فرماندائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری عظمت و شان والدین بول تیریاں سفارشاہ آرشاندہ رحمان بیاں فرماندائیں جلے گل کی دینا کہ اوہ جیرا بیٹھا ہی نا جوان اٹھا حضور نے فرمایا بیٹھ جا اللہ اکبر میرے نبی کریم نے فرمایا سوجھو میرے نبی کریم نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے بھئی تو کیا ہے یہ تیرے تو علیدہ ہوں منا چاندائے تو ہی دیا چیزیں توڑ دینے میرے جملہ دیکھو تو ہی دیا چیزیں بن بھروڑ دینے ترونڈے نہ ذرا نس نہ کیا ہی دیا چیزیں توڑ دینے تو نقصان کریں اللہ اکبر جلے نبی کریم نے گل کی تھی تو بوڑا باب رو بھیا اکھان دے بھی چوانس ہوں آگئے رو کے عرض کریں دے سونیا اے میریاں شکایتہ لیندے کہ میں ہی دیا چیزیں توڑ دینے اس کو لفچو جلے اے چھوٹا میریاں توڑ دیندہ آئی میں تھے کدھی شکایتہ نہیں کی دیا میں تھے کدھی دروازے تھے نہیں گیا کدھی اسنو برا نہیں آکھے سونیا اس کو لفچو اے چھوٹا اسنو ماں مر گئی میں اسنو باپ بڑھ کے بھی پالے آئے میں اسنو باپ ماں بڑھ کے بھی پالے آئے سونیا میں مہنتہ کیتی ہیں مزوریاں کیتی ہیں دن رات ایک کیتے گرمی سردی نہیں دی تھی اسنو پال کے جوان کیتا ہے سونیا جلے جوان ہو گیا میں اپنے دل دی آواز نکالا نواز سے کرزے اٹھائے مہنتہ کر گئی تھی دھوم دھام نال شادی کیتی سونیا یہ دی شادی ہو گئی یہ دی دولانی سے گھر دے اندر آگئی سونیا جنر دی دولان آئیے اے میرے نال غیر ہو گئے آپ اچھا کھانا کھانے ہیں میں نو باسی کھانا دے دینے یا رسول اللہ انہ دا بس سرچنگائے میں نو پرانا کمبل دے رکھائے یا رسول اللہ آپ بیمار ہومن کہ اچھے حکیم کو ڈاکٹری علاج ہوندھائے یا رسول اللہ میں بیمار ہو گنیا کدھی کوئی نسکہ لے کے نہیں دیتا سونیا میں ساری رات کھانس دا رانا ساری رات رونا رانا اے کدھی میری آواز سن کے نہیں اٹھا اے سونیا کدھی میں نو سنبھالا نواز سے نہیں آیا یا رسول اللہ اسنو آنکھو باپ سمجھ کے نہیں پڑوسی سمجھ کے دے میرے نال اچھا سلوک کرے نا یا رسول اللہ غیر ہو گئے میرے نال بڑے ظلم کریں دے تانے مار دا ہے گالیاں گڑھیں دا ہے دھکے دیں دا ہے کدھی کہن دے تو بوجھ بڑھ گئے ہیں کدھی کہن دے تو میرے انتے مصیبہ دیں یا رسول اللہ اسنو آنکھو پڑوسی ہیں جتنا گوانڈیاں مرگا میرے نال سلوک تا کرے اللہ خو اکبر تے دوں سونے نبی نے گل سونی نا میرے نبی دے چہرے دو تے جلال آ گیا اوہ کریم نبی جس نے دشمنہ نو دعا ماں دیتیا اوہ کریم نبی جس نے راستے دے کنڈے بی چھامن والا نو دعا ماں دیتیا اوہ کریم نبی جس نے جسام دے اوجنیاں ڈالن والا نو دعا ما دی دیا او کریم نبی جس نے جان دے ویریا نو ماف کرنی تا میرے کریم نبی جلال دے اندر آگئے حضور اٹھے اور اٹھ کے حضور نے اس کے جوان دے کریبانی چو پکڑیا میرے نبی نے کریبانی چو پکڑ کے جھٹکا اور حضور نے فرمایا انتا ومالو کا بھی کہا تو تیادیں تیرا مال توڑ دین دا ہے اللہ نے تیری جان دا مالک بھی تیرے والد نو بنا چوری آدھے